بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب تو خیریا سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں اپنے گارڈن میں کون گروہ کرنے والا ہوں بھٹا بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے اور بہت ہی لیس کی اس کی کرنی پڑتی ہے تو چلیں جلدی سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا سیڈلنگ مکشر بنانے کیلئے آپ لوگوں کو کس طریقے کا سیڈلنگ مکشر چاہیے اور کس طریقے سے آپ لوگ اس کو گروہ کریں گے تو چلیں ہمیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں اپنے گارڈن میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھٹا گروہ کر رہا ہوں کون تو اس کو گروہ کرنے کیلئے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو دارا کسی پرمننٹ پلیس پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کی پہلے پانیری تیار کر رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا ایزی ہو جائے اس کو سیپریٹ کرنا تو میں سیڈلنگ ٹرے کے اندر اس کو لگاؤں گا تو اس کی لئے یہ دیکھیں میں نے سیڈلنگ مکس تیار کر لیا ہے 50% کوکو پیٹ اور 50% ہی میں نے اس کے اندر اورگینک کمپوست کا ملایا ہے تھوڑی سی کانٹیٹی مجھے اس کے اندر کم لگ رہی ہے تو تھوڑی سی یہ دیکھیں کمپوست کی تھوڑی کانٹیٹی میں اس کے اندر اور ملاوں گا تھوڑی ہی کانٹیٹی میں اس کے اندر کوکو پیٹ کی اور ملاوں گا تو یہ دیکھیں یہاں میں نے اپنی کوکو پیٹ کو بھی اس کے اندر مکس کر لیا ہے میری کوکو پیٹ آلیڈی تھوڑی سی موائسٹ ہے اور میں اس کو سیڈلنگ ٹرے میں بھڑنے کے بعد ایک دفعہ ہلکا سا پہلے اس کو اور تھوڑا سا موائسٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں اس پوٹ کے اندر میں نے اس کو پہلے اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے تو جلدی سے اب ہم اپنے سیڈلنگ مکس کو سیڈلنگ ٹرے کے اندر بھڑ لیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو گرو کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سیڈلنگ ٹرے آلیڈی رکھی ہوئی ہے تو جلدی جلدی سے میں اپنی سیڈلنگ مکس کو اس کے اندر بھڑ لوں گا ان سارے پوٹس کے اندر سیڈلنگ ٹرے کے اندر سارے سیڈلنگ ٹرے کے اندر میں نے سیڈلنگ ٹرے کی مکس کو بھڑ لیا اور اب میں ہر کا کار سا اس کو موائسٹ کر رہا ہوں ویسے بھی میرا کوکو پیرتہ تھا وہ تھوڑا سا موائسٹ ہی تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو ہر کا کار سا بس میں اس کو اس کو سپری سے موائسٹ کر دوں گا اس کے بعد ہم اپنا سیڈلنگ ٹرے پھڑ لیں ٹھیک ہو گیا جناب یہ میرا دو انچ کا ایک سیل ہے اس کو رکھ رہا ہوں ایک نائن میں میرے یہ پانچ سیلز ہیں اس سے بینیفٹ ہمیں یہ ہو جائے گا کہ جب سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی تو ہم ایک ایک سیڈلنگ کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اس سے اس کا روڈ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا ویسے اس دو انچ کا ایک سیل کا سائز اگر میں چاہوں تو ایک سیل کے اندر دو سیلز بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں دو نہیں لگاؤں گا ایک ہی لگاؤں گا اپنی میرے پاس نہ جگہ باقی ہے اپنے گارڈن میں تو جب اس کی سیڈلنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہم ریسائیڈ کریں گے کہ ہم کتنے پلانٹ اپنے پلانٹ کو آگے لے کے چلیں گے اس لیے فیلحال میں ایک سیل کے اندر ایک ایک سیڈھی لگا رہا ہوں ہم اپنے گھر کے اندر جتنی بھی گارڈن میں پروٹس اور ویجیٹیبلز لگاتے ہیں کارن ان سب میں سے ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ بہت ہی easy to grow ہے بہت ہی low maintenance ہے اس کی کوئی maintenance بھی نہیں کرنی پڑتی اور بہت ہی جلدی تقریباً تین مہینے کے اندر اندر ہی ہمیں اپنی ہارویسٹنگ دے بھی دیتا ہے ایون گملوں کے اندر بھی یہ ہمیں ہارویسٹنگ دے دیتا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ روگوں کو میں کارن لگا کے دکھاؤں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اپنے گارڈن میں کارن کو گروہ کیا تھا اور بہت ہی اچھی ہارویسٹنگ آئی تھی لیکن تب میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو اس لیے میں نے زبا سوچا کہ چلیں آپ روگوں کے ساتھ ویڈیو کو بھی میں شیئر کرتا ہوں تو اسی طرح باتوں کے ساتھ ساتھ تقریباً ہمارے سارے سیلز کے اندر سیڈ پلیس ہو گئے ہیں یہ بہت ہی کمزور سا اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ پہ تھوڑا سا ہیلڈی سیڈ لگا دیتے ہیں سیڈ لگاتے ہوئے ہمیشہ یہی چیز 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 کرنی چاہیے کہ جو ہیلڈی سیڈ ہو اس کو چیز کرنا چاہیے لگانے کے لیے کیونکہ اگر سیڈ ہیلڈی ہوگا تو ہی اس میں سے پلانٹ ہیلڈی بنے گا سارے سیلز کے اندر میں نے سیڈ کو پلیس کر دیا ہے تو میں بس اسی طریقے سے انگلی سے اس کو اندر کر کے یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے یہ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اگر کسی سیل میں ضرورت مجھے پیل ہوئی کہ اوپر سے تھوڑ سا کوکو پیل سے اور کور کرنا چاہیے تو وہ ہم کر دیں گے ادر وائز یہ دیکھیں اور کامپوز اور کوکو پیل کے جو میں نے مکشر بنایا ہے سیڈ لگ مکشر سے ہمیں بینیفیٹ ہیے ہو جائے گا کہ جب اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی تو بہت ہی ایزی لی یہ اپنے سیڈلنگ مکس میں سے باہر آ جائے گا کیونکہ کمپو پیل اور کامپوز کا جو مکشر ہوتا ہے بہت ہی ویٹ لیس ہوتا ہے تو ہمارے سیڈلنگ کو بہت زیادہ فورس نہیں لگانی پڑتی باہر آنے کے لیے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سپراؤٹنگ اندرہ سٹارٹ ہو جاتی لیکن مٹھی کا ویٹ اپنا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے سپراؤٹنگ تو سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ہماری جو سیڈلنگ ہے وہ اندر ہی پڑے پڑے گل جاتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت تو ہوتی نہیں کہ وہ مٹھی کو چیر کے بلکل باہر آئے تو اس طرح سے ہماری سیڈلنگ جو ہے وہ سم ٹائمز خلاب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہلکا سا اس کے اوپر ہم شاور کر دیں گے اور یہ دیکھیں پہلا پانی ہم اچھی طریقے سے دیں گے کہ اچھی طریقے سے موائس ہو جائیں سارے جو ہمارے سیلز ہیں اس کے بعد نیکس پانی ہم تب دیں گے جب ہمیں تھوڑا سا ہلکا سا ہی ڈرائی نظر آئے لیکن ہم نے سیڈلنگ کو کبھی بھی پھل ڈرائی نہیں کرنا ہوتا اور اس کو اب ہم پارشل شیڈ میں رکھ دیں گے اور انشاءالتال اب میں آپ سے ملاقات کروں گا تب جب اس کی سپراؤٹنگ تھوڑی شی سٹارٹ ہو جائے گی آٹھ دن بعد کا یہ ریزلٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ آٹھ دن بعد کا یہ ریزلٹ ہے اور ہمارے سارے کے سارے سیڈز جو ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جرمینیشن اپنی سٹارٹ کر چکے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ہر سیل کے اندر ایک سیڈ لگایا تھا اور یہ میرا دو انچ کا ایک سیل تھا دو انچ بائے دو انچ کا اور سارے کے سارے سیڈز بہت اچھی طریقے سے جرمینیٹ ہوئے اور یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے کا پوٹنگ مکسچر یہ سیڈلی مکسچر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ بنائیں تو بہت زیادہ بینیفیشل رہا بہت اچھی طریقے سے اس کی روٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے یہ گھانس کی طرح کے ہمارے مکعی کے پودے ہوگ رہے ہیں اچھا مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی صرف دو تین پرابلم ایک ہی پرابلم ہوئی بیسیکلی وہ یہ ہوئی آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر پیچھے کی طرف آپ لوگ یہ والا دیکھیں یہ دیکھیں اس والے کو دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا صرف اس میں یہ مسئلہ ہوا کہ میں نے اس کو سیڈز لگا کے اور اس کو میں نے اوپن پلیس پر یہی پر ہی رکھ دیا یہاں پر ماننگ کی بھی بڑی چھن کے دھوب جو میں نے اپنا یہ ویلیج لک ایک ہرٹ سا بنایا ہے تو اسی ٹیبل کے اوپر میں نے اسی سیڈلنگ ٹری کو میں نے پلیس کر دیا تھا یہاں پر تو جب اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوئی تو زاہر سی بات ہے دن بار ہم گارڈن میں ہوتے نہیں ہیں تو چیڑیا کبوتر برڈز وغیرہ سب اور انہوں نے میری سپراؤٹنگ کو کھا لیا تو تقریباً آپ لوگ سمجھیں کہ آج آٹھ دن بات کا میں ریزلٹ دکھا رہا ہوں تو آٹھ دن میں دیکھیں ساری سیڈلنگ جرمینٹ ہو گئی ہیں اور اس میں سے کچھ سیڈز تو ایسے تھے تو یہ دیکھیں جن کے اب تیسرا لیو بھی گروہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھرڈ لیو بھی گروہ ہو رہا ہے اور باقی کچھ ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو تقریباً سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے سے ہی تھرڈ ڈے سے ہی جرمینیشن سیڈز نے اپنی سٹارٹ کر لی تھی اتنا دیکھیں اچھا ہم نے پورٹنگ مکچر بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر چڑیا وغیرہ نے آکے کچھ سیڈز کو جرمینیشن کو کھا لیا یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے نکلی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے پھر میں نے ان کو نکالا بھی نہیں تو اب دوبارہ سے وہ تھوڑی تھوڑی سی اپنے سائٹ کے لیلز نکال رہی ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے دیکھنے پر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ کسی بھٹے کے کھیت میں آگئے ہوں یہ دیکھیں ایسا ہی بھیکل فیل ہو رہا ہے جیسے ہم کسی فیلڈ میں آگئے ہوں کونڈ کی ہم لوگ جہاں پر فصل لگاتے ہیں کھیت میں آگئے ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے ساتھ دو سیڈز میں نے ایک اور جگہ لگایا تھے وہاں پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک باسکٹ پڑھی بھی تھی تو یہاں پر بھی میں نے دو سیڈز لگا دیئے تھے بلکل اوپن نا تو بلکل اوپن میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم کونڈ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سیڈلنگ ٹرے میں ہی لگائیں لیکن وہ یہ ہوا کہ یہ اوپن پڑا ہوا تھا تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہوگا کہ چڑیا کبوتر وغیرہ نے آکے اس کو بلکل خراب کر دیا کھا لیا اور یہاں پر ایک اور نکلاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بے درجی سے سکو توڑ دیا لیکن میں کبھی بھی اس بات کا افسوس اس لیے نہیں مناتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک یہاں پر رکھی تھی مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت سادہ پودے لگائے ہیں ابھی بھی ہم اپس بہت زیادہ ہیں اور اتنے تو ہمیں یوز بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے ان کی یہاں سے خوراک تھی ان کی نصیبی تھی وہ یہاں سے کھا کے چلے گئے لیکن آپ لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملیا کہ ہم لوگ اوپن پلیس میں بھی کون کو لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ پہلے اس کی سیڈلنگ تیار کریں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ابھی بھی ٹائم ہے اور ٹرانس پلانٹ کر کے ان کی میں پرمیننٹ پلیس پر ان کو لگاؤں گا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں نے آپ لوگوں کو سیڈلنگ سے لے کے جرمینیشن دکھائی اور آٹھ دن بعد کا اتنا بیوٹیفل ریزٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی ضرور لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہاں ایک بات اور میں وہ بتانا بھول گیا تھا مین بات کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب چڑیا وغیرہ نے اس کو کھا لیا تو پھر میں نے اپنی باقی سیڈلنگ کو سیو کرنے کے لیے کیا کیا کہ میں نے یہاں سے اپنی سیڈلنگ ٹرے کو دو پوشنز میں کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو انڈیویجول الگ الگ یہاں زمین پر رکھ کے میرے پاس یہ فروٹ کریٹ پڑے ہوئے تھے اور میں نے اس کے اوپر ان کو ڈھک دیا اس طریقے سے تاکہ پھر چڑیا وغیرہ نے اٹیک نہیں کر سکی کیونکہ یہ بلکل ایک طرح سے کیج بن گیا تھا اور اس کے اندر میں نے اپنی سیڈلنگ ٹرے کو رکھ دیا تھا تو اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ ساری سیڈلنگ میری سیو رہی اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک کون بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا کوکوپیٹ سے باہر آ گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا پلانٹ تو اس طرح سے میری سیڈلنگ جو ہیں وہ سیو ہو گئیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی ضرور لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرکے بیل ایکن ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طریقے کی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتے رہیں تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس پلانٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ